نمشکار نیوز میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے میں ہوں رنجی ٹھاکر جمع کشمیر میں اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بجلی کو لے کر تراہی مام مچا ہوا ہے پانی کو لے کر لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں یواؤں کو لے کر بھی کافی زیادہ روش ہے جس طریقے سے لوگ یواؤں کو روزگار نہیں مل رہا ہے اور اس کو لے کر لگاتار سڑکوں پر جو ہے پردرشن جو ہے ہو رہا ہے مگر جو اپوزیشن کا مین رول ہوتا ہے جس طریقے سے بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں ویسا رول آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اور آج اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ یواؤں نیتا ہیں جمع کشمیر اپنی پارٹی کے وپل بالی یہ پروینچل پریزیڈنٹ بھی ہیں اپنی پارٹی کے وپل آپ مجھے بتائی جس طریقے سے یواؤں کے اس سمیں بہت زیادہ ایشوز ہیں اور خاص جمع کشمیر اپنی پارٹی ایک واحد ایسی پارٹی ہے جو پوری سٹیٹ میں اپوزیشن کا رول پلے کر رہا ہے بجلی کا پروٹیس آپ ریپورٹس میں دیکھ لیجئے میڈیا ریپورٹس میں سب سے پہلے جمع کشمیر اپنی پارٹی نے سردار منجی سنگھ جی کی قیادت پہ کیا ٹول پلازا کا پروٹیس ہم نے سردار منجی سنگھ جی کی قیادت میں کیا تیسرا ہم نے این ایچ ایم کا پروٹیس این ایچ ایم کے بچوں کے ساتھ ہم نے پروٹیس کیا جس میں ہمارے یوٹھ ونگ کے لوگوں نے گرفتاریاں دی سی ایس ای بی ایس ایف کے ایسپیرنٹس کا مدہ تھا اس پہ ہم نے گرفتاریاں دی ہم نے کل اید کا پاون تیار تھا ہم نے اید کا پاون تیار این ایچ ایم کے بچوں کے ساتھ منعیا افتار پارٹی تو ایک اچھا کام ہے اس میں سب کو سب لوگوں کو افتار پارٹی کرنی چاہیے اور ہم نے بھی کی افتار پارٹی اس میں کیا ڈکھ ہے مگر جو یواؤں کے جتنے ایشوز ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں پہ ہمیشہ الزام لگتا ہے کہ آپ بھاچپا کی بی ٹیم ہیں اور اس سمیں بھی ویسے ہی کام کریں یہ یہ دیکھیں یہ لوگ بولتے ہیں یہ وہ لوگ بولتے ہیں جو بھاچپا کے ساتھ سرکاروں میں رہے ہیں یہ نیشنل کانفرنس بولتی ہے جنہوں نے بھاچپا کے ساتھ کے اندر میں سرکار میں بھاگیتاری رکھی ہے یہ پی ڈی پی بولتی ہے اور تو کوئی بولتا ہمارے نیتا کوئی ندارت نے جس کی جیسی پارٹی نے ریسپونسیبیلٹیز لگائی ہے اس کی ویسی ریسپونسیبیلٹی پہ وہ کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھئے ہم جس موٹو سے جس زور سے ہم آئے تھے ہم آج بھی اسی زور سے کام کر رہے ہیں اور جب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو پچھلے ایک سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ چناف کروائیے اور جب چناف ہوگا آپ دیکھیں گے جمہو کشمیر اپنی پارٹی جو سنگل لارجس پارٹی اوبر کے باہر آئے گی ابھی جس طرح سے ڈی لیمیٹیشن کمیشن کی ریپورٹ بھی آپ فائنل ریپورٹ آنے والی ہے چھے تاریخ کو وہ سمیٹ کریں گے اپنی ریپورٹ تو کیا امیدیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ الیکشن کتنے ٹائم میں ہونے والا ہے دیکھیں وہ تو الیکشن جو ہونے ہیں وہ الیکشن کمیشن ڈی سائیڈ کرے گا پر ہم ڈی لیمیٹیشن کمیشن سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ جو خاکا باہر لائیں گے وہ کسی ایک پارٹی کو یا کسی ایک پکش کو دیکھ کے نہ بنایا جائے وہ اوورال جمہو کشمیر کی ڈیموکرائفک سیچوشن دیکھ کے کہ ایک ایریا کہیں کا کہیں جوڑ دیا جائے اس کو اس حساب سے بنایا جائے اور جو لوگوں کی سہولیت کے لئے کیونکہ جو بھی ڈی لیمیٹیشن کی ریپورٹ آئے گی لوگوں کی اس چیز سے کہ اس کو آفیس ڈی سی آفیس کتنی دور پڑ رہا ہے اس کو تصیل آفیس یہ سب کچھ اس پر ڈی بینڈ کرے گا تو میری ڈی لیمیٹیشن سے یہ امید ہے کہ وہ جو لائیں جو ڈی لیمیٹیشن ریپورٹ آئے گی ہم تو پہلی پارٹی ہیں جس نے جمہو میں بھی پروٹیس کیا اور کشمیر میں بھی پروٹیس کیا اور ہمارے پارٹی کے سینئر وائس پریژنٹ گولام حسن میر صاحب کے قیادت میں ہم نے ڈیو کام آفیس کا گھراف کیا اگر ہمارے مطابق آئی ہوتی تو پھر تو ہم بھی باقی پارٹیوں کی طرح ایسی کمروں میں بیٹھے ہوتے کیوں آپ کی پارٹی سے اس سمیں بڑے بڑے نیتہ آپ کے چھوڑ کر جا رہا ہے جس طریقے سے ابھی نمرتہ شرمہ جو ہیں ان کو پارٹی سے نلمد ضرور کیا گیا مگر انہوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے ریجنیشن پہلے دی دیا تھا دیکھیں یہ جو بات ہے ان کا چھوڑ کے جانا یہ نلمد کرنا یہ آپ اس کو بولتے ہیں ایک سنٹینس ہے آپ دیکھئے ان کے کچھ ایسے انکواری تھی ان کی ونگ پہ ایک انکواری بیٹھی ان کو کیا میں اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہوں گا وہ ان کا اور پارٹی کا ڈیسیزن تھا میں اس معاملے میں بولوں گا نہیں باقی پارٹی میں آنا جانا یہ نمرتہ شرمہ جی کا دس دن پہلا ہی بیان ہے اس پہ آپ دیکھیں گا انہوں نے وال پہ شیئر بھی کیا ہے ایک دروازہ آنے کا ہوتا ہے ایک جانے کا ہوتا ہے میرے کو لگتا ہوں انہوں نے شروع سے من منایا ہوگا کہ ایک دروازہ آنے کا تھا اب جانے کا ٹائم آگے تو وہ چلے گے آپ بھی پہلے دوسری پارٹی میں تھے پارٹی چینج کی کیا ابھی من تو نہیں بدلنے والا نہیں نہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں نے جب پارٹی چھوڑی میں نے 2018 میں آم آدمی پارٹی چھوڑی اس کے بعد میں دو سال ایسے سوشل ورکر کام کرتا رہا جب بخاری صاحب نے پارٹی بنائی پھر میں اس پارٹی میں آیا اور اب کئی من بدلنے کی بات نہیں من تب بدلاتا تھا آم آدمی پارٹی سے لے کے وہ سیریس نہیں تھے جمہو کشمیری وہ آج بھی سیریس نہیں ہیں آج بھی ان کے نیتہ اس بات پہ رو رہے ہیں کہ دلی میں ان کا فون اٹھانے والا کوئی نہیں ہے دو چار لوگوں نے جوائن کیا تھا اس کو ایک ہوا کا نام میڈیا کے طرف دیا گیا کسو سرپان چارے ہیں آج وہ سب ندارت ہے اور آپ تھوڑے دن میں دیکھیں گے یہ جو لوگ آئے ہیں یہ بھی واپس بھاگیں گے آپ کی پارٹی جس طرح سے کلیم کرتی تھی کہ بہت زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں آپ سے زیادہ لوگ تو آج کل آم آدھی پارٹی کے جلسے میں ہوتے ہیں آپ سے زیادہ جوائننگ وہ کروا رہے ہیں آپ سے زیادہ بڑے بڑے جلسے وہ کروا رہے ہیں بڑے بڑے نیتہ ان کے پاس آ رہے ہیں تو لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں گے آپ کیوں ہوا لگے ہیں دیکھیں پھر میں آپ کو وہی چیز کہہ رہا ہوں جنجید بھائی آپ نے ہمارا شاید کٹھوگا کا جلسہ نہیں دیکھا آپ نے شاید ہمارا سامبہ کا جلسہ نہیں دیکھا آپ نے شاید جتنا سامبہ کا جلسہ ہوا تھا جتنے آج تک آم آدھی پارٹی کے سارے جلسے ہوئے ہیں اگر وہ سارے جلسے ملالو سامبہ کا جلسہ اس سے بڑا ہوگا آپ نے ہمارا رجوری پونچ میں زلفکار صاحب کا جلسہ نہیں دیکھا آپ نے ہمارا کٹھوگا میں ریاسی میں ہر جگہ ہم نے جلسے کیے اس کو کور کریے اور لوگوں یہ سمجھ رہے ہیں دمانہ میں ہمارا جلسہ ہوا جمہور ڈسٹرک میں ہمارا جلسہ ہوا وہاں خود آئے اور یہاں سے سیریسنس پتہ لگتی ہے ہمارے جتنے جلسے ہوئے وہاں آلتاف صاحب آئے جتنے آم آدمی پارٹی کے جلسے ہوئے دلی سے کون آیا مجھے بتائیے ان کی سینئر لیڈرشپ میں کون آیا کوئی نہیں آیا وہ سیریس ہوتے تو جس طرح ہم آچل میں دو بارہ کیجری والا آئے ویسے جمہور میں آتے وہ سیریس ہی نہیں ہے جمہور کے بارے میں اور مجھے لگتا ہے کہ اب ان کے بارے میں بات بات کر کے ان کو اس طرح کی پریفرنس دینی ہی نہیں چاہیے جب وہ جمہور کشمیر کے لیے کچھ کریں گے ہاں اربین کیجری وال ضرور بی جے پی کی بی ٹیم ہے کیونکہ انہوں نے جب تین سو ستر ٹوٹی وہ دیش میں واحد پارٹی تھی جس نے فٹا فٹ سائن کر کے اور ٹویٹ کر دیا کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہاں وہ دلی میں پون راجے مانگ رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ یوٹی کا ویلکم کر رہے ہیں تو یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ صرف بی جے پی کے ساتھ جمہور کشمیر میں مجھے لگتا وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہی ہے کس طریقے سے آپ لوگوں نے تو ان کا ہی پلان اٹھایا آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا تھا ہم تین سو یونٹ جو ہے بجلی فری دیں گے آپ تو تین سو سے شاید چار سو ہے دونوں میں فرق ہے ہم نے یہ کہا جو ہم پانچ سو بجلی گرمیوں میں دیں گے دیکھیں دلی جیسے راجے میں یا پنجاب جیسے راجے میں ان کو بجلی خریدنی ہے کشتوار میں ڈوڈا میں اتنے پروجیکٹس ہیں بلگیار پروجیکٹس ہیں ہم لوگ اپنی بجلی خود کرتے ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ اگر مان کے چلی آپ کا بل پانچ سو تیس یونٹ آتا ہے آپ کو صرف تیس یونٹ کا پیسہ دینا مگر دلی والے میں کیا ہے اگر آپ کا دو سو یونٹ بل آیا ہے اور دو سو ایک یونٹ بل آئے گا آپ کو دو سو ایک کا پورا بل دینا اور دیکھیں پنجاب میں انہوں نے کیا کہا پنجاب میں انہوں نے کہا انہوں نے ایک دیوائٹ کر دیا ایک جنرل کاش اور شیڈیول کاش میں ایک دیوائٹ کر دیا کہ شیڈیول کاش جو ہے وہ جو اس سے اوپر بھی لائے گا تین سو یونٹ سے اوپر بھی لائے گا صرف اسی کا دین اور جنرل کیٹیگری پورا کا دے گی مگر اس میں وہ شیڈیول کاش کے لوگوں کو بھی بیوکو بنایا گیا انہوں نے کہا جی لوڈ ایک کلو سے اوپر مجھے بتائیے جس کا ایک کلو لوڈ ہوگا ایک پنکھا اور ایک بلب چلے گا اس کا تین سو یونٹ سے اوپر بھی لی نہیں آئے گا تو یہ ان کا شروع سے نظریہ رہا ہے بیوکو بنانے اور یہ بناتے رہیں گے مگر آپ جنتہ سمجھ چکی اور پنجاب میں جس طرح انہوں نے حالات پیدا کر دیئے کبھی پنجاب ہمیشہ آپسی بھائی چارے کا رہا ہے لوگ اگزامپل دیتے ہیں آج پٹیالہ میں دیکھیں کس طرح ٹین سیچویشن انہوں نے دو مہینے میں کریٹ کر دی تو جنتہ پریشان ہے اور جمہو کشمیر بھی جنتہ ان کو نکارے گی اور مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ چناوی نہیں لڑیں گے جمہو کشمیر تھے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لگاتار یوگاوں کے مسئلے جو ہیں وہ جمہو کشمیر بھی بڑھ رہے ہیں مگر مین کور ایشیوز ابھی تک ہمارے سامنے ایک خاکہ نہیں آیا کہ آپ لوگ جو ہے الیکشن کس بیسس پر لڑو گے کیا آپ کے کور پوائنٹ ہیں لوگ آپ کو کیوں موٹ دیں تھوڑا سا اس پر روش دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پہلی بات الطاف صاحب نے یہ کہی کہ جو پینشن ایک ہزار اپیہ لوگوں کو مل رہی تھی جو الیزیبل ہیں ہم ان کی ہماری سرکار آئے گی تو ہم ان کو پانچ ہزار پر پینشن کریں گے کیونکہ ایک ہزار میں تو آج کل گزارہ ہو نہیں رہا تو پانچ ہزار چاہے وہ ویڈو پینشن ہو چاہے وہ اولڈ ایج پینشن ہو چاہے وہ ہینڈی گھر پینشن ہو کوئی بھی پینشن ہو دوسرا ہم نے یہ کہا کہ بجلی کہ ہم جمہو کشمیر بجلی جو ہے وہ پانچ سو یونٹ گرمیوں میں جمہو میں اور پانچ سو یونٹ سردیوں میں کشمیر میں اور اسی طرح تین سو یونٹ کشمیر میں تین سو یونٹ اور جمہو میں تین سو یونٹ سردیوں میں دوسرا ہم نے یہ کہا کہ جن کو سرکار نے فلی سلنڈر دے دیے آج میں آپ کو بتاؤں گا آج ہی ہمارے گھر میں سلنڈر اور ایک ہزار پچاس روپے کا سلنڈر ہو چکا ہے اور ہم نے کہا کہ ہم جن کو سلنڈر می رہے ہو جو بی پیل فیملی سے ہم ان کو چار سلنڈر فری آف کاؤس دیں گے تیسری علتاف صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ جو لوگ باہر سے یہاں لائے گئے ہیں وہ چاہے سینڈ مافیا میں ہو وہ چاہے شراب مافیا میں ہو ان کی گردن دبوچ کے ان کو لکھنپور سے باہر نکالا جائے گا جو جمہو کشمیر کے لئے سب سے ضروری ہے اور ہماری جو مینلی ڈمانڈ ہے کہ جمہو کشمیر کو سٹیٹھوٹ واپس ملے بڑے پردرشن ہوئے ابھی تک ٹول پلازا کوئی اکھاڑ نہیں سکا بھیجے پی والے نا آپ آمادھی پارٹی والے نا آپ لوگ کوئی بھی نہیں ابھی تک دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ جو اکھاڑنے کی بات ہوتی نا رنجید بھائی یہ میں اس کو پکھنڈ کہتا ہوں آپ دیکھئے چندرپرکاش گنگا جی نے ٹول پلازا ہٹایا جب ان کی سرکار اپوزیشن کا کام پروٹیسٹ کرنا ہے اپوزیشن کا کام توڑ فوڑ کرنا نہیں ہے ہم اپنا پروٹیسٹ درج کرا سکتے ہیں اور اکھاڑنا وہی آپ لوگوں کے نیتاؤں کے باشن ہوتے ہیں نا اسی طریقے کی لینگگی ہمارے ہمارے نیتا نے کسی نے اس طرح کا باشن نہیں دے کہ ہم اکھاڑ دیں گے ہم نے یہ کہا کہ نتین گھڑگری جی نے پارلیمنٹ میں کہا کہ 60 کلومیٹر کے اندر جو ٹول پلازا آئے گا وہ اللیگل ہے ٹھیک ہم نے کہا یہ ٹول پلازا بند ٹول پلازا سے 48 کلومیٹر بنتا یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں اللیگل ہم نہیں کہہ رہے ہمارا وہ راجنیتی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پروک کریں پھر لوگوں پہ لاتھیاں چلوائیں لوگوں کے بچوں کو نقصان کریں ہمارا مدہ یہ ہم پورزور طریقے سے اپنی گرفتاریاں دیں گے اپنے پردرشن کریں گے اور جنتا اس چیز کا جواب آنے والے چناب میں دیکھیں کیسا ماحول دیکھتے ہیں ابھی گرمی کا موسم لگاتار بڑھ رہا یہ تو شکر ہے کہ دو دن جو ہے بارش یہاں پر ہوئی ہے تھوڑا موسم میں اب کافی زیادہ بدلہ ہو ہے کیا لگتا ہے اس بار جس طریقے کہ بجلی کا بہران دیکھنے کو ملا خاص گھر تیوہاروں کے دنوں میں اور رات کا کٹ آٹھ 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 نو نو گھنٹے کس طریقے سے آپ لوگ دیکھیں گے اور آنے والے دنوں میں کیا آپ کو رہے گا کہ گورنمنٹ کے کس طریقے سے دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں تیہاروں کا رہا نوراترے رہے بجلی گل رہی بساکھی رہی بجلی گل رہی امبید کر جنتی رہی بجلی گل رہی روزوں میں بجلی گل رہی آٹھ آٹھ نو نو دس دس گھنٹے بجلی جاتے رہی آپ اگر اس کری اکرم کو دیکھیں تو سب سے پہلے جمہو کشمیر اپنی پارٹی نے چیف انجینئر کے آفیس کے بار پروٹیسٹ کیا اور ہم نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم ایل جی آفیس کا بھی گہراف کریں گے اور ایم ڈی آفیس کا بھی گہراف کریں گے پر مجھے لگتا ہے کہ اب اس چیز میں تھوڑا سا صدہار ہوا ہے مگر اس میں جتنا صدہار ہونا چاہیے کیونکہ گرمی یہ اوپر والے کی میرمانی تھی کی موسم تھوڑا ٹھیک ہو گیا برنا اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اس طرح کے پردرشن لوگوں کے بیچ میں جا کے پبلک ایڈمیسٹریشن میں ہم کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اوپوزیشن کا رول جو ہوتا ہے میں اس پر دوبارہ سے آپ کے بات کر رہا ہوں کہ اوپوزیشن پارٹیز کا رول جو ہوتا ہے زیادہ ریسپونسیبل ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے ان کو نبانا پڑتا ہے جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے ضرور وہ رولنگ پارٹی ہوتی ہے انہوں نے اپنے طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے مگر اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنا کام کروا سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس آثورٹی ہوتی ہے اس سمیں کہ وہ لوگوں کے مسئلے ہیں وہاں تک لے کے جا سکیں مگر ابھی جس طریقے سے حالات دکھ رہے ہیں کانگرس پارٹی کے وہاں پر میں آپ کو بتایا ایسی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے جو گورنمنٹ پر پریشر بنا سکے تو باقی پارٹی پر امیدیں رہتے ہیں آپ لوگوں کی بڑی پارٹی ہے کیا لگتا آپ کو کہ کہاں پر کمیاں رہ جاتی ہے جو ہم مددے اٹھاتے ہیں اگر آپ نے بجلی کی بات کی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بجلی تو بھاچپا کے ورکر کو بھی چاہیے اس کا بھی بچہ رو رہا ہے اس کے گھر میں بھی کوئی بیمار ہستا ہے اس کے گھر میں بھی کوئی شادی ہو سکتی ہے تو ہم وہ جنون اٹھاتے ہیں جو سب کو چاہیے ہوں چاہے وہ بھاچپا کا کارے کرتا ہوں چاہے وہ ہاں ہمارا کام یہ رہتا ہے کہ جو بھی ایشیو وہ ایشیو پہ ہم پردرشن کریں میرا کہہ رہے مطلب تھا لیڈرشپ کی کمی آپ کو لگتی ہے کہیں نہ کہیں اپوزیشن میں لیڈرشپ کی کمی ہے بڑے لیڈرز کی کمی ہے جس طریقے سے گلام نبی ازاد صاحب ہوگے بخاری صاحب ہوگے بڑے نیتا جب بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی ایمپیکٹ الگ ہوتا ہے بلکل ایمپیکٹ ہوتا ہے اور بخاری صاحب نے اس بارے میں بات بھی کی آپ نے ڈیلی ویجرز کی بات کی وائد ایک الطاب بخاری صاحب تھے جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے روزوں میں انہوں نے کہا کہ پرائیم نیسٹر صاحب چوبیس طریقہ آ رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ ڈیلی ویجرز کے لیے کچھ کریں گے اور ڈیلی ویجرز نے اس چیز کا ہمارا تھینکیو بھی کیا جو ان کے ٹکو صاحب ان کے پریسیڈنٹ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیلی ویجرز کا جو مدہ ہے وہ صرف الطاب بخاری حل کرا سکتا ہے کیونکہ الطاب بخاری جو چیز نہیں کر پائے گا آپ دیکھئے الطاب بخاری جو چیز نہیں کر پائے گا اس چیز پہ وہ کبھی بات نہیں کریں گے جو چیز بھی اچیوے بل ہوگی انہوں نے تین سو ستر پہ کیا کہا کہ ہم کوٹ میں لڑائی لڑ رہے ہیں اگر کوٹ ہمیں فیصلہ دے گی ہم چاہتے ہیں تین سو ستر واپس اگر کوٹ ہمیں فیصلہ دے گی تو ہمیں اس فیصلے کے ساتھ ہے انہوں نے جھوٹے وادے کشمیر کے جمہوں کے لوگوں کو نہیں دکھائے کی ڈی ڈی سی میں ووٹ دے دو ہم تین سو ستر واپس لے آئیں گے اسیمبلی میں ووٹ دے دو ہم تین سو تو میرا کہنا یہ ہے الطاف صاحب کی یہ بات ہے اور جو ہمارے پاس تو پندرہ بیس لوگ ایسے ہیں رنجید بھائی جو پچھلے چار چار پانک پانٹ ٹرم سے ہارے ہی نہیں تو میں اسی لئے کہتا ہوں کہ جمہوں کشمیر اپنی پارٹی ایک سنگر لارجسٹ پارٹی اُبھر کے آئے گی یہ آپ چناؤں ہونے دیدی آپ کو پتا چل جائے گی تو یہ تھے ہمارے ساتھ یوہ نیتا وپل بالی اور جس طرح سے یہ بات کر رہے تھے یوہوں کی ان کا کہنا ہے کہ جمہوں کشمیر میں مسئلے بہت زیادہ ہیں اور ان کی پارٹی کوشش ہمیشہ کرتی ہے کہ ان مسئلوں کو جو ہے سرکار تک پہنچائے مگر جس طریقے سے الزام ان پر بھی لگتا ہے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم ہے اس پر بھی انہوں نے اپنا ریاکشن دیا ہے آپ انٹرویو دیکھئے گا اپنے کومنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے بھی دیجئے گا آپ جڑے رہے ہیں نیوز کے ساتھ